ابھی آپ کے سامنے فضیلت الشیخ مفتی عبداللطیف فازل مدینہ یونیورسٹی سعودی عرب تشریف لاتے ہیں اور خطاب فرماتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شريك له واشهد ان محمدًا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه الازیز وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن محجورا وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بہذا الكتاب اقواما ویدع بہی آخرین بھائی جان ایکو بند کر دیں آواز ڈرنے دیں محترم بھائیو ساتھیو اور بزرگو قرآن مجید اللہ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے اب شروع فَإِنَّا هَذَا الْقُرْآنَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينَ تَرَفُهُ بَيَدِ اللَّهِ وَتَرَفُهُ بِعَيْدِيكُمْ فَتَمَسَّكُوا بِهِ لَن تَحْلِكُوا وَلَن تَضِلُّوا بَعْدَهُ عَبَدًا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاہبان لوگو تمہیں مبارک ہو یہ قرآن مجید اللہ کی وہ مضبوط رسی ہے جس کا ایک سرہ اللہ کریم نے اپنے ہاتھ میں لیا ہے تو دوسرا سرہ تمہیں دے دیا ہے ایک پلڑا اللہ کے ہاتھ میں ہے تو دوسرا پلڑا تمہارے ہاتھ میں دے دیا فَتَمَسَّكُوا بِهِ اس کو مضبوطی سے تھام لو لَن تَحْلِكُوا وَلَن تَدِلُّوا بَعْدَهُ عَبَدًا اس کتاب کے بعد اگر تم نے اس کو تھام لیا تو اس کی عظمت یہ ہے کہ تم کبھی بھی تباہ نہیں ہوگے برباد نہیں ہوگے اور کبھی بھی تم گمرانی ہوگے قرآن مجید کے سیاق و سباہ کو اگر ہم دیکھیں فَإِمَّا يَعْتِيَنَّكُمْ مِنِّيْهُدَى اللہ کریم نے بابا جی آدم علیہ السلام سے لے کر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلمہ تک تمام ادوار میں کتابیں نازل فرمائی اور آخری کتاب ہدایت کی شکل میں قرآن مجید اللہ نے ہمیں عطا کیا قرآن مجید میں اللہ کریم فرماتے ہیں یہ ہدایت جب تمہارے پاس آئے گی فَمَنْ تَبِيَا هُدَا يَا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ جس نے بھی میری ہدایت کی پیروی کی نہ اس پر کوئی خوف ہوگا نہ اس پر کوئی غم ہوگا غم کا تعلق ماضی کے ساتھ ہوتا ہے اور خوف کا تعلق مستقبل کے ساتھ ہوتا ہے گویا کہ رب کائنات نے امت اسلامیہ کو یہ پیغام دیا ہے کہ اگر تم اس قرآن مجید کو تھامے رکھو گے اس کی پیروی کرو گے اس کے پیچھے چلو گے ماضی کے سارے غم دور کر دوں گا اور مستقبل کے سارے خوف دور کر دوں گا اور دوسرے مقام پر قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں فَمَنِتَّبَا هُدَا يَا فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَعَ جس نے میری اس ہدایت کی پیروی کی وہ کبھی بھی بدبخت نہیں ہوگا ہمیشہ خوش قسمت رہے گا نہ وہ بدبخت ہوگا اور نہ گمراہ ہوگا گویا کہ اللہ کریم نے دو مختلف مقامات پر دنیا جہان کی ہر چیز کی زمانہ دے دی کہ جو بندہ میری ہدایت کی پیروی کرے گا ماضی کے سارے غم دور ہو جائیں گے مستقبل کے سارے خوف ختم ہو جائیں گے فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَعَ نہ وہ بندہ گمراہ ہوگا اور نہ کبھی بدبخت ہوگا گمراہی بھی تم سے دور چلی جائے گی اور بدبختی بھی ختم ہو جائے گی اور یہ قرآن مجید اللہ کی وہ لازوال کتاب ہے جو اللہ کا کلام ہے اللہ کی صفت ہے اور ایسی صفت جس کے بارے میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم عنہ شاہ فرمائیم لوگو اَلْقُرْآنُ شَافِعٌ مُشَفَّعٌ وَمَا حِلُمْ مُسَدَّقٌ فَمَنْ جَعَلَهُ أَمَامَهُ قَادَهُ الْجَنَّةِ وَمَنْ جَعَلَهُ خَلْفَهُ سَاقَهُ الْنَّارِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عنہ شاہ فرمائیم لوگو یہ قرآن مجید ایسا سفارشی ہے جس کے بارے میں سفارش کرے گا ہمارے بچوں نے گیارہ بچوں نے قرآن مجید کے تکمیل کی حفظ کی سندے لیے خوشبخت ہیں یہ بچے اور میرے بھائیوں دنیا جہان کی ساری ڈگریان سکول کولی یونیورسٹی کی بڑی بڑی ڈگریان ساری دنیا کی ڈگریان لا کر آپ ترازو کے ایک پرڈے میں رکھ دیں اور کسی بچے کی قرآن مجید کی ڈگری دوسری طرف رکھیں تو اللہ کریم نے جو عزت جو مقام قرآن مجید کی ڈگری کو دیا ہے ساری دنیا میں کسی ڈگری کو یہ تقویت اور یہ عزت حاصل نہیں ہے اللہ کی ربی فرماتے خیروکم من تعلم القرآن و علم تو میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا آج دیندار بھی سمجھتا ہے اللہ کا شکر ہے میرا بچہ نماز پڑتا ہے پر دیکھیں کہ کیا اس کے پاس دنیا جہان کی سب سے بڑی ڈگری موجود ہے اس کا جوابیں نہیں ساری عمر گزر جاتی ہے قرآن مجید کے حافظ اور محافظ پیدا نہیں کیے جاتے فرمائے یہ قرآن شاف و مشفع سفارش کرے گا اور سفارشی ایسا مشفعن اس کی سفارش کو قبول کیا جائے گا جس کے بارے میں اس نے سفارش کی اللہ کریم اس بندے کی بخش بھی کرے گا اس بندے پر راضی بھی ہوگا اس کو تاج الکرامہ بھی پہنائے گا اس کو ہلت الکرامہ پہنائے گا سنن ترمزی وغیرہ کی روایت ہے اللہ کے ربی فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا یجیو القرآن یوم القیامہ قیامت کا دن ہوگا یہ تمہاری سکول کولیج یونیورسٹی کی ڈگرییاں کیا کریں گی دنیا میں شہرت پالی عزت پالی روپے پیسہ پالیا یہ دنیا کی زینت ہے عزت کیا ہے قیامت کا دینے قرآن مجید آگیا یاتی یوم القرآن یوم القیامہ قیامت کا دینے قرآن مجید آگیا اور اپنے رب سے کہتا ہے یا رب حل اے اللہ اس کو کوئی زیور پہنا اس کو کوئی عزت آتا فرما واللہ کیا عزت ہوگی میرا بیٹا ہو میرا پوتا ہو میرا بھتیجہ ہو جس پر میں نے میرد کی اور اس کو قرآن مجید کا حافظ اور قاری بنایا ہو قیامت کا دن ہو اور قرآن مجید خود آئے اور رب سے سوارش کرے یا رب حل یا اللہ یہ تیرا بندہ آگیا ہے یہ قاری صاحب کی مار کھاتا رہا صبح شام بچارے نے گرمی سردی برداشت کی تیرے کلام کو اس نے یاد کیا یا اللہ اس کو زیور پہنا کو عزت نصیب فرما اللہ کے ربی فرماتے ہیں فَيُّلْبَسُ تَاجَ الْكَرَامَةِ فَيُّلْبَسُ تَاجَ الْكَرَامَةِ اس بندے کو عزت کا تاج پہنایا جائے گا میرا بیٹا قیامت کے دن اللہ کریم کی عدالت میں اللہ کریم کی کے حضور کھڑے ہیں اور اللہ کا کلام قرآنِ مجید سفارش کا رئیہ اللہ اس کو تُو کو انام دے اس کو زیور پہنا اللہ کے پیارے پیغن فرماتے ہیں سب سے پہلے اس کو تاج پہنایا جائے گا عزت کا تاج کرامت کا تاج قرآنِ مجید پھر کہے گا رب بے زد ہو یا اللہ اس کو کچھ اور عطا کر یا اللہ اس کو مزید عزت کے ساتھ پہلے صرف تاج پہنایا تھا پھر اللہ کے لئے بھی حرماتے ہیں فَيُّلْبَسُ حُلَّةَ الْكَرَامَةِ حُلَّا کہتے ہیں جوڑے کو لیچے سے لے کر اوپر تک مکمل اللہ کریم اس کو عزت کا کرامت کا کیا وہ کرامت کا تاج ہے کیا وہ کرامت کا لباس ہے کیا وہ کرامت کا جوڑا ہے اس کی عزت اس کی کرامت اس عقل سے سمجھی نہیں جا سکتی قیامت کا دن ہو اور میرا رب مجھے تاجل کرامہ پہنائے مجھے میرے رب تاجل عزت کا تاج پہنائے اور اس کے بعد کرامت کا لباس پہنائے جوڑا پہنائے قرآن پھر گئتا ہے یا اللہ میرا دل چاہتا ہے یا رب یا رب بردان ہو یا اللہ اس سے راضی ہو جا یا اللہ اس بندے سے راضی ہو جا فیاردان ہو اللہ کے ربی فرماتے ہیں اللہ کریم اعلان فرمائیں گے اے قرآن مجید اے میری کلام تُو نے کہا میں اس سے راضی ہو جاؤں میں رب اس بندے پر راضی ہو گیا اور جنت میں بھی جانے کے بعد دنیا کی سب سے جنت میں جانے کے بعد سب سے بڑی نعمت کیا ہوگی اللہ کی خوشنود دی اللہ راضی ہو گیا پھر اللہ کہا یہ ایک قرآن اے میرے بندے تلاوت کر رب کہتا ہے بندے سے ایک قرآن ورقے اے میرے بندے اے میرے بندے قرآن پڑ ورقہ اور چڑھنا شروع کر جنت کی سیڑھیاں تیہ کرنا شروع کر اوپر چڑھنا شروع ہو کیا عصمت ہے جنتی تو جنت میں کھڑا ہے اس کو اللہ اختیار دے رہے وَرَتْتِلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتْتِلُ فِي الدُّنِيَا اور میرے بندے تُو قرآن مجید کی تلاوت کر ٹھے 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 کے پڑ تیز پڑھنے پر جیسے کاری صاحب تجھے روکا کرتے تھے تُو ٹھے 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 کے پڑھا کرتا تھا ٹھے 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 کے پڑھ اس سے یہ میرے بھائی بچے جنہوں نے حفظ کیا ہے ان کے لیے میں گدارش کرتا ہوں اکثر قرآن مجید کے حافظ قرآن پڑھنے کے بعد قرآن کو بھولا دیتے ہیں قرآن کی تلاوت نہیں کرتے مدرسے کی ذمہ داری تھی کاری صاحب نے میند کی سبق سب کی منزل پر اس نے زور دیا پر پڑھنے کے بعد اب ذمہ داری والدین کی ہے سکول کولی یونیورسٹی جا رہا ہے کیا صبح صبح دس پندرہ منٹ آدھا گھنٹہ قرآن پڑھتے ہیں واللہ یہ اس کی نعمت وہی بندہ جانتا ہے جس کے گھر میں قرآن کے حافظوں چھوٹے چھوٹے معصوم کو اس کونے میں بیٹھا پڑھ رہا ہے کو اس کونے میں پڑھ رہا ہے کو ادھر تلاوت کر رہا ہے اس کی عظمت اسی کو پتہ ہے جس کو اللہ کریم یہ عظمت نصیب فرما دے میں آپ بھائیوں سے کہتا ہوں اگر آپ اس کی لذت دیکھنی ہے آپ کہتے ہیں چلو میں انہیں پڑھ سکا میرے بیٹے بڑے ہو گئے ہیں تو چلو اپنے پوتوں پر محنت کر لو اپنی بیٹیوں کی اولاد نواسے نواسیوں پر محنت کر لو کسی کو قرآن کا حافظ اور قاری بنا لو قیامت کے دن ہو تمہارا بچہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو قرآن کی تلاوت کرتا ہو اور تم نے اس پر رہنمائی کی من دل اللہ علا خیر اپنے خاندان سے نہیں اپنے قبیلے کمبے سے اپنے محلے داروں سے کوئی تم نے بچہ داہر کروا دیئے محنت کر کے جب تک یہ بچہ قرآن پڑتا رہے گا اللہ کریم جتنا اس کو عجر نصیب فرمائے گا تمہارے عملوں کا میٹر ویسے ہی چلتا رہے گا میرے بھائیو میں یہ بات وَعَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثِ کی اطاعت کہتا ہوں اللہ نے مجھے آٹھ بچے دیئے الحمدللہ آٹھ میں سے سات قرآن مجید کے حافظ ہے الحمدللہ واللہ تھک تھک جہار کے لیٹے ہوتے ہیں ادھر سے ایک بیٹھا تلاوت کر رہا ہوتا ہے دوسرے ادھر منظر یاد کر رہا ہوتا ہے سکول جانے سے پہلے کوئی پڑھ رہا ہوتا ہے کوئی ترابیوں کی تیاری کر رہا ہوتا ہے اللہ جانتا ہے اس کی لذت سے وہ بندہ محسوس کرے گا جس کو اللہ کریم نے یہ نعمت نصیب فرما دی آنکھیں بند ہونے کے بعد سکول کولر یونیورسی یہاں رہ جانا ہے پر جو تم نے قرآن مجید کا حافظ بنا دیا وہ چلتا رہے گا یا اللہ اس بندے پر راضی ہو جائے اللہ کریم فَيَرْضَانُهُ اللہ کریم اس پر راضی ہو جائیں گے قرآن سفارش کرنے والا ہے جس کے بارے میں سفارش کی ہر صورت میں قبول ہوگی اور ساتھ کیا فرمایا وَمَا حِلُمْ مُسَدَّقُ یہی قرآن مجید ہوگا شکایت کرے گا اور سچی شکایت کرے گا جھوٹی شکایت نہیں یہ ہمارے بھائی ساتھی بچے قرآن حفظ کرنے کے بعد بھولا دیتے ہیں اس پر میں یہ بات ضرور ارض کرنا چاہتا ہوں ہمارے کچھ علماء نے اس پر بڑا تشدد کیا اور کہا جو قرآن یاد کر کے بھول گیا اس کو یہ عذاب ہوگا اس کو یہ عذاب ہوگا بھائی میں کیا تو عذاب کی ساری روایتیں وہ ضعیف ہیں پر اس سے بڑھ کر مصیبت کیا ہوگی کہ اللہ نے آپ کو اتنی بڑی نعمت تھی آپ اس سے محروم ہو گئے اس لئے اللہ کے ربی فرماتے ہیں اکثر منافقی امتی قرآوہا میری امت کے اکثر منافق میری امت کے قاری اور علماء ہوں گے اگر آپ نے قاریوں کے لئے علماء کے لئے دعا کرنی ہو تو اللہ کے لئے ان کے لئے یہ دعا کیا کریں کہ یا اللہ ان کو اپنے مخلص بندے بنا دے ان کو منافق نہ بنا شکایت کرے گا یہ قرآن مجید اور وہ روایت جو ہم نے بڑی سنی پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں ایک بندہ چت لیٹا ہوا ہے اور اس کے سامنے ایک بندہ پتھر اٹھا کے اس کے سر پر مارتا ہے اس کا سر کچھلا جاتا ہے اس کا بھیجا مغز دور جا بکھرتا ہے کون ہے یہ وہ قرآن کا قاری ہے جس کو اللہ نے قرآن دیا تھا فَيَنَعْمُ عَنِ الْفَرِيدَ یہ فرضی نماز بھی نہیں پڑھا کرتا تھا اور میں یہاں شیطان کا آپ کو ایک اور جال بتاتا ہوں ہمارے کہتے ہیں نا توبہ توبہ میں نے وہ حافظ کا حال دیکھا ہے میں اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ نہیں بناوں گا اور بھائی جو اچھے کام کرنے والے ہیں وہ حافظ نظر نہیں آتے یہ ہمارے قرآن کرام صبح شام فجر کی نماز کے بعد کلاس میں بیٹھتے ہیں سارا دن سفر کرتے ہیں رات کو آپ کو تلاوت سناتے ہیں صبح پھر کلاس میں ہوتے ہیں یہ قاری نظر نہیں آتے اچھے کوئی مثال بناتے ہیں ہمیشہ شکایت کرے گا یہ یا اللہ کس قوم کو تُو نے دے دیا وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبَّ إِنَّا قَوْمِ اتَّخَدُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَحْجُورًا یا اللہ یہ میری قیامت کیا دن ہوگا اللہ کے لئے بھی شکایت کریں گے یا اللہ یہ میری قوم ہے جس نے قرآن کو چھوڑ دیا تلاوت کرنا چھوڑ دیا پڑھنا چھوڑ دیا سیکھنا چھوڑ دیا ترجمہ چھوڑ دیا اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا اس کو نافذ کرنا چھوڑ دیا اللَّذِينَ آتَيْنَهُمُ الْقِتَابِ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِ اُلَائِكَ يُؤْمِنُونَ بِي دعویٰ سب کرتے ہیں ہم قرآن پر ایمان رکھتے ہیں اللہ کہتے ہیں قرآن پر ایمان ان کا ہے جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے کیا حق ہے جیسے محلے کی ماسی نے پڑھایا تھا ویسے ہی پڑھنا ہے فرمایا الماہر بالقرآن ماس سافرات القرام البارارہ قیامت کا دن ہوگا قرآن کا ماہر قرآن کو اچھے طریقے سے پڑھنے والا عام لوگوں میں نہیں اللہ کریم نے ان کو خاکیوں سے کھڑا کر کے نوری فرشتوں میں کھڑا کر دیا یہ عام فرشتوں کے ساتھ نہیں ماس سافرات القرام البارارہ معزز فرشتیں جن کو اللہ سفارت کاری کے لیے سفیر بنا کے بھیجا کرتا تھا تیرہ بیٹا قیامت والدن ماہر قرآن ہوگا تو ان کے ساتھ کھڑا ہوگا فمنشاعلہو امامہو قادہو الالجنہ جس نے قرآن کو سامنے رکھ لیا اس پر عمل کی اس کی تلاوت کی اس کو سمجھا اللہ فرماتے ہیں مسلمانوں دو باتوں میں سے ایک بات یقینی ہے یا تم قرآن پر تدبر کرو گے غور و فکر اور سمجھ کے پڑھو گے یا پھر تمہارے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں چالیس پچاس ساٹھ سال میری عمر ہو گئی ہے اور آئے تک قرآن مجید کا ترجمہ نہیں پڑ سکا اللہ کہتے ہیں یا تدبر یا دل پر تالے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں نعمتیں اور سادتیں کہاں سے ملیں مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدار سونہ بینہم اللہ نزلت علیہم السکینہ وغاشیتهم الرحمہ وحفتهم الملائکہ ودکرہم اللہ فی من عندہ ومن بتا به عملہ لم یسرے به عملہ لم یسرے به نصبہ اللہ کے ربی حرماتے ہیں لوگ اللہ کے گھر میں کسی بشد میں اپنے گھر میں کئی بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں ویتدار آپس میں ایک کو پڑھتے پڑھاتے ہیں ترجمہ سیکھتے سکھاتے ہیں اللہ کریم اس پر چار احسان کرتے ہیں اور بھی بڑے احسان ہیں اس حدیث میں چار بیان کیے گئے ہیں فرمایا اللہ نزلت علیہم السکینہ رب کائنات اس ساری قوم پر سکون نازل فرما دیتا ہے میں آپ نے بھائیوں کو تجربے کے لئے دعوت نہیں دیتا میں کہتو ایمان کے لئے تم دیکھو کبھی گھر میں کوئی پریشانی ہو قرآن سے کہیں بھی ترجمہ والا قرآن کھولو اور کسی بچے سے کوئی پڑھو اللہ کی قسم آپ محسوس کریں گے میرے رب نے یہ میرے لئے ابھی ابھی نازل کی ہیں سکون نازل ہوگا پہلا وَغَشِيَتْمُ الرَّحْمَةِ رحمت ان کو ڈھاپ لے گی رحمت کی دعائیں کرنے والے مسلمانوں کبھی طریقہ بھی دیکھا رحمت کا طریقہ کیا ہے رحمت کیسے آئے گی وَحَفَّدْهُمُ الْمَلَائِكَةِ اللہ کے رحمت کے فشتے پروں کے ساتھ تمہیں ڈھام کے بیٹھے ہوں گے وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَ تم یہاں زمین پر بیٹھ کے اللہ کی کتاب کی تلاوت کروگے اللہ اپنے عرش کے آس پاس بیٹھے فشتوں کے سامنے تمہارا ذکر شروع کر دے گا فَمَنْ جَعَلَهُ عَمَامَهُ قَادَهُ الْجَنَّةِ جس نے قرآن کو اپنے سامنے رکھ لیا قرآن اس بندے کی قیادت کرتا ہوا جنہ تک اس کو لے جائے گا قرآن آگے کے کہے گا آجو میرے پیشے قَادَهُ الْجَنَّةِ جنہ تک قرآن مجید اس بندے کو آگے آگے جا کر جنہ تک لے کے جائے گا وَمَنْ جَعَلَهُ خَلْفَهُ سَاقَهُ الْنَّانِ جس نے اس قرآن کو پیشے پھینک دیا فرمایا یہی قرآن مجید ہوگا جو اس بندے کو دھکے مار تو جہنم کی وادی میں گرہ دے گا الْقُرَانُ حُجَّةٌ لَقَعُ فرمایا لوگو یہ قرآن تمہارے لیے حجت ہوگا تمہارا وکیل ہوگا یا تمہارے خلاف حجت اور تمہارے خلاف وکیل ہوگا آئی فیصلہ کر لیں قرآن میرے لیے دریل ہوگا میرا وکیل ہوگا یا میرے خلاف وکیل ہوگا اِنَّا لِلَّهِ اَحْلِينَ اور میرے بھائیوں میں آپ کو دعوت دیکھے جا رہا ہوں آپ اپنے بچوں کو اولاد کو اللہ والے بنانے کی کوشش کریں اِنَّا لِلَّهِ اَحْلِينَ اللہ کے اہلِ اللہ والے ہیں کچھ لوگ صحابہ نے پوچھا کون ہے یا رسول اللہ کا اَحْلُ الْقُرْآنِ هُمْ اَحْلُ اللَّهِ وَخَاسَتُو اَحْلِ قُرْآن قُرْآن کو یاد کرنے والے اَحْلُ اللہ ہیں اللہ والے ہیں اور اللہ کے خاص بندے ہیں اپنے بچوں کو اللہ والا بناو اگر چاہتے ہو تمہاری عزتیں کرے تمہاری عزت کرے تمہارے لئے قیامت والے دن جنت جانے کا سبب بنے تو پھر اپنے بچوں کو اللہ والا بناو یہ قرآنِ مجید میرے بھائیوں اللہ کی نعمت ہے اس سے فائدہ اٹھائیں میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ بھائیوں سے گدارش کروں کوئی ایسا بھائی جو آج اللہ سے وعدہ کر لے میں بوڑا ہو گئے ہوں میرے بچے بھی بڑے ہو گئے ہیں تو انشاءاللہ میں اپنے خاندان میں پوتے پوتیوں میں نواسے نواسیوں میں جتنے ممکن ہوئے دو اشار بچے ضرور حافظ بناوں گا کوئی ہیں جو انشاءاللہ یہ رقبت رکھتے ہوں ماشاءاللہ بہت سنے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے فجد آکم اللہ خیر سبحانک اللہ بحمدک رسول اللہ